دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے KCA کلپ چیمپین سیپ ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے چوتھے مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ایش ڈبلو سی ورسس ایمار سی کے بیچ میں اگر پچھ کے بارے میں بات کریں تو دوستو ایک سلو سر پیس ہے اور دوستو آور کارش کنڈیشن کے چلتے یہاں پہ بیٹنگ کرنا اتنا زیادہ آسان بھی نہیں رہے گا اور باریس کے وجہ سے جو آؤٹ فیلڈ ہے وہ بھی سلو ہو چکا ہے تو کل ملا کر جو بلے باز پیس پہ تھوڑا سا ٹائم سپین کر کے بلے بازی کریں گے وہ یہاں پہ رن لگا سکتے ہیں ادروائز بیٹنگ کرنا یہاں پہ تھوڑا سا موسکل رہے گا پیس لئے جو دو مقابلے کمپوٹ ہوئے ہیں اس کے اندر فرشننگ کا جو ایوریس سکور ہے وہ ایک سو پچیس کر رہا ہے اور تیسرا جو مقابلہ ہے دوستو وہ بھی لائیو چل رہا ہے تو اس کے اکورڈنگ بھی آپ تھوڑا سا پچھ کے بارے میں آئیڈیا لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں ایمارشی کے بارے میں تو پہلا جو مقابلہ ہے دوستو ایمارشی کی ٹیم ہے وہ پانچ وکیٹ سے ون کر کے آئی ہے کے ڈی سی کو ایک سو پانچ ان پر روک دیا تھا اور جواب میں دوستو پانچ وکیٹ سے انہوں نے مقابلہ ون کیا تھا ٹیم کی اور سے پی راجیو اور جہاں سے پولوز دونوں اوپن کرنے کے لیے آئے تھے راجیو نے ٹیم کو دوستو کافی اچھا شٹارٹ دیا تھا 31 رن بنائے اور وہیں پر ارون کے بارے میں بات کریں تو دوستو ٹیم کی اور سے کافی ایمپورٹنٹ پیک ہے حالانکہ لاشٹ میچ میں 15 رن بنائے تھے لیکن دوستو ان کے پاس کافی انوباؤ ہے تو کبھی بھی بڑے رن لگا سکتا ہے اگر ایک بات شیٹ ہو گیا تو ضرور آپ ان کو ٹرائ کر کے چل سکتے ہیں وی گووین سرما ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے آئے تھے لاشٹ میچ میں 29 سن بنائے اور اور ریکوڈ دیکھو گے گووین سرما کا تو اچھا ریکوڈ ہے 30 میچز یہ کھیل چکے ہیں لگو 45 کا بیٹنگ ایوریج ہے اور پچھلے سیزن میں بھی 4 میچ میں 131 سن بنائے تھے اور بیٹنگ کے لئے آپ پار ٹائم بولنگ بھی کرواتے ہیں لاشٹ میچ میں بولنگ نہیں ملی تھی لیکن اگر ٹیم کو نیڈ ہوئی تو کبھی بھی ایک یا دو ور یہ بولنگ کر سکتے ہیں ان کے بعد یونی مون سابو لاشٹ میچ کی یہ گیم چنزر پلے رہے تھے بیٹنگ میں نمبر 4 پر آکر 15 بنائے اور جو بولنگ رہی تھی وہ کافی زبردست رہی تھی 4 آور میں 14 رن کچھ کے انہوں نے 4 ویکیڈ نکالے اکسیا منوہر ویسے تو دوستو یہ بھی ٹھیک ٹاک بلے باز ہے لیکن بیٹنگ ورڈر تھوڑا سا لیٹ رکھا ہے نمبر 5 پر آئے تھے بیٹنگ کرنے وہاں پر یہ 4 رن بنا پائے پچھلے سیزن کے اندر 11 میچ میں انہوں نے 300 رن بنائے تھے سنجو سنجیو نمبر 6 پر آئے تھے 5 رن پر ناباد رہے آورال 48 میچس کے اندر شولہ کا بیٹنگ آوریز ہے پلس میں بولنگ بھی کر لیتے ہیں لیکن پچھلے سیزن میں انہوں نے بولنگ بلکل بھی نہیں کی تھی لیکن بیٹنگ کافی اچھی کی 11 میچ میں انہوں نے 298 رن بنائے تھے تو یہ بھی دوستو ایک ٹوپ اوڈر کے بلے باز ہیں اگر ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن کھیلنے کا موقع ملا تو دوستو یہ بلکل بڑے رن لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ دوستو تھوڑا سا ٹائن لیتے ہیں پچھ پہ سپینٹ کرتے ہیں اس کے بعد اچھے رن لگاتے ہیں تو یہ جو بیٹنگ اوڈر ہے یہ ان کا صحیح نہیں ہے ہری کشنن نمبر سات پر آئے تھے ایک رن پر ناباد رہے بولنگ میں دو ور ڈالے 11 رن کچھ کے کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا پسلے سیزن میں 5 میچ میں 17 رن بنائے تھے بیٹ کے ساتھ پلس میں 19 اور بولنگ کرتے ہیں انہوں نے 6 ویکیٹ نکالے تھے تو ہری کشنن دوستو ایک اچھی پک بن سکتی ہے بولنگ میں اگر یہ 4 اور کمپٹ ڈالے اچھے گیند باز ہیں وینو کمار ہے لاشٹ میچ میں 3 ور ڈالے 20 انخص کے کوئی ویکیٹ نہیں ملا پسلے سیزن میں 8 میچ میں 104 رن بیٹ کے ساتھ تھے اور 18 اور بولنگ کرتے ہیں انہوں نے 6 ویکیٹ نکالے تھے تو یہ ایک ایوریز پرفورمر پریئر ہے یہ رویندرا اچھے ویکیٹ ایکر گیند باز ہیں لاشٹ میچ میں 4 اور میں سے ایک اور میڈن ڈالا تھا 25 انخص کے ایک ویکیٹ نکالا اور پسلے سیزن انہوں نے 10 میچ میں 18 ویکیٹ نکالے تھے تو رویندرا بولنگ ڈپارٹمنٹ میں ان کے اور سے بلکل ایک بیش پیگ ہے جن کو آپ کیپٹن وائز کارٹن بھی بنا سکتے ہیں این پی باسل یہ بھی دوستو جبردست ویکیٹ ایکر گیند باز ہیں لاشٹ میچ میں 4 رن میں 20 انخص کر کے 2 ویکیٹ نکالے اور پسلے سیزن میں 7 میچ میں 25 اور بولنگ کی اور انہوں نے 12 ویکیٹ نکالے آئی آفتاب ہے جو میچ تھا اس میں انہوں نے 2 رن میں 13 انخص کیا اور 1 ویکیٹ نکال کے دیا باقی ان کا اور اور ریکوڈ آؤ لیبل نہیں ہے بینس کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی بھی چینس وگرہ ہوا تو اس کی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مائی ٹیلی گام میں ملے گی اور ٹیلی گام زوین کرنے کا جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب ہم بات کریں دوستو ایش ڈبلو سی کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو بھائی کی مینط اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار اوجیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ایش ڈبلو سی کی جو ٹیم ہے دوستو ان کا بیٹنگ اورڈر بلکل بھی کنپرم نہیں رہے گا آپ کو کوئی بھی چیز نظر آ سکتا ہے تو ابھی جتنے بھی پلیس کا ہمیں اسٹیٹس ملا ہے اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے ویسنو مہن دوستو ٹوپ آرڈر کے بلے باز ہے اور ابھی دوستو ان کا مارنس کے اندر کیس یہ پرزیڈینٹ کپ ہوا تھا وہاں پر یہ اوپن کیا کرتے تھے اور بیٹنگ دیکھو گے پچھتر ناباد سپن سترہ اٹھارہ انیس تینتیس بھیس یعنی موٹلی میچز میں دوستو ویسنو مہن نے ٹیم کو کافی اچھا سٹارٹ دیا ہے تو بیٹنگ کے طور پر بلکل ایک اچھی پک ہے سیو گنیس نے چار میچز کے لیے چھے پرزیڈینٹ کپ نے ٹوٹل انسٹ رن بنائے تھے پندرہ تیس نو اور پانچ انکاری سینٹ رہا تھا ازنیس ایم ہے یہ بھی دوستو اچھے بلے باز ہے اور بیٹنگ کے علاوہ پار ٹائم بولنگ کرواتے ہیں پچھلے جو ٹونا میٹ تھا وہاں پر ٹیم نے ان سے کوئی خاص بولنگ وغیرہ نہیں کروائی تھی لیکن بیٹنگ میں یہ دوستو ٹوپ اڈر میں کھیلتے ہیں پینتالیس چھے ناباد سترہ تیس ستاون ناباد تو یہ بھی ایک اچھے بلے باز ہے اگر ایک بار شیٹ ہو گئے تو بڑے رن لگا سکتے ہیں بولنگ میں دوستو اوورول تو یہ بولنگ کرواتے ہیں لیکن یہاں پر دوستو کافی کم چانس رہیں گے کیونکہ چوبیس میچ میں ایسے صرف آٹھ ہنیگ میں ان کی بولنگ کی ہوئی ہے لیکن سترہ وکیٹ بھی ہیں لیکن بولنگ دوستو ٹیم ہے وہ نہیں کروائی یہ پسلے کچھ میچے سے ان کے بعد ریبین ویگر شیٹ چھے میچ کی چھے نگ میں ایک سو پینسٹرن ان کے نام ہے کیا سرون چھے میچ کی چھے نگ میں ٹوٹل سترن لگائے بارہ کا ایوریس تھا اور پسلے چار میچ میں جیرو نو سولہ اور چار بنا کر آئے ہیں نیچے کے دونوں پلیس کا کہیں پر بھی کوئی ریکوڈ آؤولیبل نہیں ہے سلمان سلیم ہے چھے میچ کی چھے نگ میں ایک سو پانس رنن کے نام ہے ریس اینٹ میں بائیس انیس اور چھبیس بنائے ہیں ان کے بعد یہاں سے ایسان نا آئی کا بھی کوئی ریکوڈ آؤولیبل نہیں ہے امریس ایس این دوستو ایک میچ کھیلا تھا اس میں بیٹنگ میں سات رن بنائے تھے اور بولنگ میں دوستو انہوں نے تین اوار بولنگ کرتے ہوئے ایک ریکیٹ نکالا تھا ان کے بعد جاسیر شیان اور یہاں سے فردین کا بھی کوئی ریکوڈ آؤولیبل نہیں ہے ان کے بعد نیبین بینی پانس میچ میں سے دو میچ میں پاریئی آٹھ رن بیٹ کے ساتھ ہیں پلس میں پانس ایننگ میں بولنگ کرتے ہوئے دوستو انہوں نے سترہ آور ڈالے اور شات ریکیٹ نکالے تو بینی دوستو ایک ٹھیک تھاک پیک ہے بولنگ میں ضرور ویکیٹ نکال سکتے ہیں ہری کشنن ڈی دوستو بیٹنگ میں ایک ہی میچ میں کھیلے تھے دوہاں پر انہوں نے بائی سن بنائے تھے اور ویسے دوستو کبھی کبھار یہ بولنگ بھی کر لیتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی زیادہ ریکوڈ آؤولیبل نہیں ہے اپو پرکاس کا کوئی ریکوڈ نہیں ہے آسیب سلام ہے دو میچ میں سے ایک میچ میں دوستو سوری دو میچ میں دوستو انہوں نے بولنگ کی تھی 6 اوور ڈالے تھے ایک میچ میں ایک ویکیٹ ملا ایک میچ میں ویکیٹ لیس رہے کیرن ساگر ہیں دوستو جنہوں نے لگ بگ کچھ میچ میں دو اوور ڈالے تو کچھ میچ میں لگ بگ 4 اوور ڈالے تھے پردستان دوستو ایوریج رہا تھا پانچ میچ کے اندر انہوں نے صرف دو ویکیٹ نکالے ان کے بعد مونو کرشنان کے پی کا ریکوڈ مجھے نہیں ملا این افریج دوستو دو تین ایسے ریکوڈ مجھے ملے ہیں تو میں شور نہیں ہوں کہ یہ وہی افریج ہے جس کا ریکوڈ ملا ہے کیونکہ وہاں پر آپ دیکھو گے 7 میچ کی چیننگ میں 8 ویکیٹ ہیں تو ابھی دوستو ان کے بارے پوری طرح سے شور نہیں رہیں گے ویسنو پی کمار دوستو ان کے مین گیت ماجوں میں سے ایک ہے انہوں نے سٹارٹنگ کے دو میچز میں ویکیٹ ٹیکنگ ایبلیٹین کے پاس ہے باقی اگر کوئی بھی چینج ہو گیا کہ انفورمیشن ہوگی وہ آپ کو ہماری ٹیلیگام میں مل جائے گی اور ٹیلیگام جوئن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اگر لنک وائد وی ورک نہ کرے تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے بھی ہمیں سرز کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کے ٹائپ کرنا ہے WGF24 سرما عزنی سیم کو ٹرائی کیا ہے یو سابو اے منور کو رکھا ہے یہاں سے باسل ہے رویندرا ہے وی پی کمار اور یہاں سے دوستو میں نے اے کے ارویند کو ٹرائی کیا ہے ابھی دوستو کیپٹن وائز کیپٹن کچھ بھی سیپ نہیں رہے گا تو دوستو ہماری جو پوری ٹیم رہے گی وہ ٹوز کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہنے والی ہے اور ٹوز کے بعد جو بھی فائنل اپڈیٹڈ ٹیم ہوگی جو بھی کیپٹن وائز کیپٹن ہوگے اس کی پوری انفرمیشن آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپڈیٹ کے لئے ٹیلی گام کو بلکل مش مت کریں ٹیلی گام کے اندر تھانکیو فرنس اللہ بیت